بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج جس کنٹری کے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم اس کی بہت ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ ہے لیکسنبرگ بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ یا تو میں آپ کو پروپرلی سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا کنونس نہیں کر پا رہا ہوں لیکن جب میں دوبارہ آ جاتا ہوں کسی ویڈیو پہ کر رہا اگر میں کسی کنٹری پہ دوبارہ بات کروں تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر ریسپونس موجود ہے وہاں پر جوبز موجود ہیں اور وہاں پر اپرچنوٹیز موجود ہیں تھرڈ ورلڈ کے لیے پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے سیر لنکا کے لیے نیپال کے لیے اور جو بنگلہ دیش ہے ان کے لیے وہاں اپرچنوٹیز موجود ہیں اور یہاں پر ریسپونس آ رہا ہے بہت اچھا میں کچھ آپ کو ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھاؤں گا آپ کو سکرینڈ کے اوپر لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ لوگوں نے لیکزنبرگ میں اپلائیز ضرور کرنا ہے مرضی آپ کی ہے خود کرنا ہے تو بلکل دکھا رہا ہوں آپ کو سکرینڈ کے اوپر آپ کو سکرینڈ کر کے دکھاؤں گا اور جو آپ کے پاس ٹولز ہونے چاہیے اس کی بھی ترتیب سمجھ لیجئے گا وہ یہ ہے نمبر ون کہ آپ کے پاس ایک پراپر آپ کے پاس سی وی اور کور لیٹر جو ہے وہ یورپین سیل کا ہونا چاہیے کور لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ایک خلاصہ چیک ہے خلاصہ سمجھتے ہیں نا تو کور لیٹر انگلیش میں بول دیجئے خلاصہ آپ کہہ دیجئے اس کا مطلب یہ نہیں ٹرانسلیٹر یہ نہیں ہے لیکن اگر وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی ذات کا خلاصہ پیش کر دیجئے اس انفاظوں میں کہ ایک صفحے کے اندر آپ کا پوری بات سمجھ جاؤں کی who are you کور لیٹر کلیر ہو جائے گا اس کے بعد آپ پر سی وی سی وی جو ہے وہ مسک بھی یورپین سال ہونا چاہیے انتہائی کم الفاظوں میں رکھئے گا آپ کہتے ہیں نا میرا سکور نہیں بنتا یا میری جو سکور بونی بنتا لیکن دماغ میں رکھئے گا صرف سکور کھیل نہیں ہوتا اس کے اندر بہت سارے افیکٹرز اور بھی ہوتے ہیں اپنی سی وی کی سنسیٹیویڈی کو سمجھئے ٹھیک ہے نا بہت سارے لوگوں میں کہتے ہیں کہ آپ سے ہم نے ہماری جو ڈاکومنٹ ہمارے بنے تھے اس میں جو ہماری سی وی گئی جو ہم نے بنا کے دی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی تو یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم خوبصورت سی وی بنانے کو ترجیح دیتے ہیں بلکہ میں کوئی یہ کہوں گا کہ جس کی سی وی جیتی خوبصورت ہوگی خوبصورت ایسے کہتے ہیں الفاظوں سے تو خوبصورت ہوگی نہیں آپ ایڈیڈنگ گرافک کی بات کر رہے ہوگے تو اگر کسی بھی سی وی کے اندر خوبصورتی کا ایلیمنٹ ہے تو وہ سی وی بیکار ہوگی ٹھیک ہے نا میں یہ آپ کو انفارم کر دوں کہ ہم سے زیادہ خوبصورت سی وی کوئی بنا نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پاس اسپیشلسٹ ایڈیٹر موجود ہیں جیسے بولیں گے نا جس رنگ کا پھول بولیں گے جس رنگ کا سمان بولیں گے پیپر کا کلر بولیں گے کالا پیلا نیلا ہم کر دیں گے لیکن ان سی وی سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ صرف خوبصورتی کے لیے یا گرافیکل ایک ٹیچ دینے کے لیے تو ہو سکتا ہے تو میں نے خوش آپ کو نہیں کرنا سی وی دکھا کر آپ کو خوش نہیں کرنا ہم نے سی وی بنائی ہے یورپ کے لیے ٹھیک ہے نا آپ سوچتے ہیں اپنے ذہن سے آپ کے طرف سی وی اور پاس آئی ہے اور آپ نے تو میرا سارا ڈیٹا جو ہے کاپی پیسٹ کر دیا تو آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ کا نہ چھاپے ہیں تو کس کے چھاپے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا نام آپ کی ایج آپ کا ایکسپیرینس آپ کا عمال نامہ آپ کے تمام ڈیٹیلز جو بھی آپ نے دیا تو وہی لکھیں گے نا اب آپ کہتے ہیں کہ نام میں آپ کے لکھوں تصویر میں شارو خان کے لگاؤں ٹھیک ہے نام میں لکھوں جیمز بونڈ تو وہ تو نہیں ہو سکتا آپ کا ہی نام آئے گا آپ کی ہی ایج آئے گی آپ کا ایکسپیرینس آئے گا وہ جو کمپنیز آپ نے لکھی ہیں انہوں کا ایکسپیرینس آپ نے دکھانی ہے ٹھیک ہے نا میں لکھ دوں جی اس نے بینکروسافٹ میں بلگرٹ ساتھ کام کیا ہوا ہے ایڈ آن مسک کا یہ شگرد رائے تو وہ تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو ہم کابی پیسٹ کرتے ہیں ڈیٹا آپ کا وہی آئے گا لیکن میں نے کہا کہ ہم صرف اور صرف اس کو اگر یورپ کی بات ہو رہی ہے تو یورپ میں کنورٹ کرتے ہیں آپ نے بھی یہی کر رہا ہے لیکن آپ اپنی سی وی کو بدل نہیں سکتے جن لوگوں کا بدل لینے کا یہ مسئلے کہہ رہا ہوں میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا خدا نا خاص صاحب سوچے کہ ڈانٹنے کے اس میں کہہ رہے ہیں یا تنز میں کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہا کہ آپ کا جو انگل ہے وہ تو ٹھیک ہو جو the way of apply ہے نا کیونکہ آپ نے کہا مجھے خود apply کر رہا ہے تو خود apply کر رہا ہے تو ٹھیک apply کر رہا ہے نا اگر میں نہیں بتاؤں گا اگر میں آپ کو یہ بات نہیں بتاؤں گا تو میں کوئلوں گا ہاں ہاں آپ اپنا نام بھی مت لکھیں اپنی age بھی آپ کی age کتنی ہے 35 سال 15 لکھ دو چینج ہو گیا اے چینج ہو گئی ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کے نام رشید جیمز بونڈ لکھ دو جو پھر جو مرضی کرو لیکن کیا ہوگا اس سے کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب مذہب ہو جائے گا اس لیے آپ لوگوں نے اپنے ہی چیزوں کو صرف اور صرف یورپین پیٹرن پر کنورٹ کرنا ہے وہ چیزوں کا خیال کرتے ہوئے باریکیوں کا خیال کرتے ہوئے یہاں پر لیکزنبرگ میں میں نے کہا کہ جوب اویلیبل ہے ہی کیوں یاد رکھئے گا اس لیے کیونکہ وہاں پر آپ جو بلو کالر کٹیگری ہے بلو کالر کٹیگری ہے وہ بہت زیادہ نیڈ فل ہے یعنی کہ وہاں پر ایک امیر کنٹری ہے امیر کنٹری ہے تو مہنگی کنٹری ہے مہنگی کنٹری ہے تو وہاں کے جو لوکل ہے جس کو سب کچھ پتا ہے زبان آتی ہے پڑھا لکھا ہے اس کو سین سے شعور ہے تو وہ کام کر رہا ہے جو وائٹ کولر میں ہوتا ہے بڑا آسان ہے اس بات کو سمجھ لو وہ وائٹ کولر میں کام کرنا چاہے گا اب وہاں پر یہ کلچر تو نہیں ہے کلیکزنبرگ میں کہ وہ تعلیم نہیں لیتا ہوگا پچاس پرشنڈ لوگ انپڑھ ہوتے ہوں گے ایسا تو نہیں ہے پڑھے لکھے ہوتے ہوں گے ان کو زبان اپنی آتی ہوگی لوکل ایڈیوانٹیجز ان کو ہوں گے کوئی پرولم نہیں ہے ان کو ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ لوگ تمام لوگ وائٹ کولر میں چلے گئے ہیں کنٹری صرف وائٹ کولر کے اوپر نہیں چلتی ہے بات سمجھ گئے تو کنٹری کس پر چلتی ہے وائٹ کولر پہ بھی اور بلو کولر پہ بھی پھر اگر وائٹ کولر کے اندر تیس یورو ملتے ہیں پینتیس یورو ملتے ہیں پچاس یورو ملتے ہیں تو بھائی بلو کولر بھی کتنے ملتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں پندرہ سترہ تو پندرہ سترہ بھی کیوں آئے گا وہ پلمبرنگ کیوں کرے گا وہ کارپنٹری کیوں کرے گا وہ کھیتی بڑی کیوں کرے گا وہ شیشے ساف کرتے ہیں کیوں کرے گا یعنی کہ وہ تمام باتیں کیوں بنے گا کیونکہ اس کو جب ایڈوانٹیج موجود ہے اس کے پاس تو اس کو اچیف کرے گا آپ بھی جب وہاں پر اگر پڑے لکھے ہوں گے میرے پاس آتے ہیں گریجویٹ ماسٹرز آتے ہیں لیکن وہ زبان مار کھا جاتے ہیں لیکسنبرگ میں تو وہ پہلا سال نکالتے ہیں کس طریقے سے پھر وہ آتے ہیں شفٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی تو وائٹ کولر میں چلے جاتے ہیں اگر وہ کسی شاپ میں چلے گئے سپر مارکٹ میں چلے گئے کیشئر میں چلے گئے کچھ بھی بن گئے تو چلے گئے نا وائٹ کولر کے اندر آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے بلو کولر کے اندر ٹارگٹ کرنا ہے یہاں پر بہت سری ویب سائٹس ہیں یہاں پر رینڈ سٹیڈ ڈاٹ ایل یو ہے میں لکھ دوں گا آپ کے نیچے اس میں اس کے علاوہ ای این جاپس ایل یو ہے اس کے علاوہ مووی جاپس ہے ایکسپیڈیٹی ہے اس کے علاوہ گلاس ڈور بڑی مشہور ہے انڈیڈ ہے لنکٹن ہے کہ کس طریقے سے اسے کرنا ہے تو یہ بھی چیز اچھی ہو جائے گی جو لوگ جب تک یہ کھلتا ہے آپ سے میں بات کر لیتا ہوں کہ جو لوگ ایئر ٹیٹنگ اینڈ ڈورزم کورس کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کلاس کے اندر تو وہ شروع ہو رہی ہے کلاس ہماری فرسٹ یہ جو نیا مہینہ آ رہا ہے نومبر کا شروع کر رہے ہیں ہم لوگ فرسٹ ویک سے اور جو انڈرکشن جو ہے وہ ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ یہ بودھ کو اور جمرات کو ہوتل مینجمنٹ میرے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہ رہا تو وہ کر سکتا ہے آن لائن یہ کورسز ایویلیبل ہیں لیکچرز میرے ہی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اس کو ڈیزین کر دیا ہے آپ لوگ اگر آن لائن کرنا ہو تو آن لائن پاکستان میں اور دنیا بھر میں آپ کہیں پر بھی ہوں آپ آن لائن کورس کر سکتے ہیں نو ایشیو ایٹ آل ٹھیک ہے جی یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے کر دیئے ہیں ہوتل مینجمنٹ کیوں ضروری ہے پورے دنیا میں ہوتل مینجمنٹ کی جابز آویلیبل ہیں پورے دنیا میں ایئر ٹیٹرین ٹورزم کی جابز آویلیبل ہیں ہوسپوڈیلیٹی جابز کلاتی ہیں تو ہم آپ کو سکل دیں گے سیٹیفیکٹ دیں گے مجھ سے بھی ڈریک بھی کر سکتے ہیں کلاس روم بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی کر سکتے ہیں یہ دہ آویلیبل ہے سائٹ کھل گئی ہے یہ سوفی ٹیکس ہے سوفی ٹیکس کو آپ دیکھ رہے ہیں فائنڈ یور فیوچر جابز ان لیکزمبرگ یہاں پر آپ آئیے سوفی ٹیکس کے اندر بہت بڑا بڑا لکھا گرین میں پڑھ لینا اگر وہ نہ بھی کھلے آپ سے سائٹ تو تو یہاں پر آپ یہ دیکھئے سرچ فور جوب بائی بینکنگ این اکاؤنٹ میں لیکزمبر کو پڑھ رہا تھا ایک سو سنتیس بینک ہیں یہاں پر آنجازہ کر سکتے ہیں آپ حب ہے حب یہ یورپ کا حب ہے ٹیک ہے مارکنٹنگ این کمیونکیشن جابز ہیں بہت سوائی جابز ہیں لسٹ آب جابز آفر پبلشت یہاں پر آپ یہ دیکھئے الیکٹریشن چاہیے ان کو اپلائے آن لائن کیا مسئلہ ہے پارٹ ٹائنگ کیا نہیں ہے لیبرر چاہیے ٹیک ہے جو بھی آپ کہہ لیجئے تیس اکتوبر کی جاب آئی ہوئی ہے تو چلو میں ایک پر اپلائے کو کر دیتا ہوں یہ اپلائے نظر آ رہا ہے آپ کو اپلائے آن لائن میں میں نے کلک کر دیا اچھا یہاں پر کر دیا تو یہاں پر آپ کو یہ پوری معلومات دے رہا ہے جاب کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ کو اپلائے فور دس جاب نظر آ رہا ہے نیم لکھنا ہے فرسٹ نیم لکھنا ہے ای میل ایڈریس دینا ہے کنٹری آف ریزیڈنٹ دینا ہے کنٹری آف ریزیڈنٹ کے اندر میں جانبوچ کے آیا ہوں باقی تو میں نہیں کر رہا لیکن یہاں میں آیا ہوں کیوں آیا ہوں پتا ہے میں نے صرف آپ کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان یہاں پر ہے ورنہ آپ نے بولنا تھا وہ ایک آتا ہے بچصورت انسان آتا ہے وہ کہتا ہے یہ جو بھائیو تو یہاں apply مت کرنا یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے تو یہ میں نے اس لئے اگر پاکستان کے لیے نہ ہوتا تو یہاں پر پاکستان آٹو پہ mention نہ ہوتا تو یہاں پر پاکستان کرنا ہے پھر یہاں پر آپ نے cv attach کرنی ہے choose file choose file پہ click کرنا ہے یہاں پر click کرنا ہے میں آپ نے cv لگانی ہے یہاں پر click کر دینا پیچھے کو click کرنا I apply کر دینا آپ کی job apply ہو جائے گی کوئی science نہیں ہے آسان ہے کوئی مشکل ہے اس کے اندر دوبارہ بتا رہا ہوں apply for this post نام ڈالو email address ڈالو country of resident ڈالو اگر پاکستان سے ہو پاکستان ڈالو انڈیا سے ہو انڈیا ڈالو بنگلدیس سے ہو بنگلدیس ڈالو اپنی cv attach کرو choose a file کرو یہاں پہ cv جائے گی اس کو select کر لو اور i have read پہ click کرو اور capture پہ click کرو کہ میں computer میں وہ ہوں میں انسان ہوں اور i apply پہ click کر دو آپ کی cv آپ کی جو post apply ہو جائے گی آپ کو confirmation کی email آئے گی کہ آپ کی cv receive ہو گئی ہے اور ہم اس کو consider کرنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں آپ سے باتیں بات کریں گے اس طریقے سے آپ apply کر سکتے ہیں لیکن جس کو بھی apply کریں جس company کو بھی apply کریں اس کو properly مخاطب کر کے ہی apply کریں properly مخاطب کر کے apply کریں تک کہ اس کا result آئے ضائع نہ ہو یہ میں نے آپ کو صرف ایک side بتائی ہے آپ کے بعد کتنی side میں نے گنوا دیئے آپ کو تو بہت کام ہے لوگ حاصل کر رہے ہیں یہ ڈنکیوں کے چکروں میں مت پڑیں دو نمبری کی چکریں مت پڑیں ڈن بیس چکریں مت پڑیں گندی باتوں کے چکریں مت پڑیں اس ٹائم جو لوگ آپ کو معلوم ہیں نا خوار ہو گئے ہیں لوگ تکلیف میں ہیں اٹلی میں اس ٹائم ٹھیک ہے اٹلی کے لئے جو application گئی ہوئی ہے نا وہ پریشان ہے سارے کے سارے تو اس لیے گندے کا آپ میں میں مت پڑیں تاکہ کم از کم tension دھونا نہ ہو اس کے اندر کیا ہو کے پیسے لگیں گے کیا پیسے لگ رہے ہیں آپ کے پریشانی ہوتی کوئی بسلہ ہوتا ہے آپ مجھ سے counseling book کر رہنا چاہتے ہیں book کر آ لیں میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں one to one case پر بات کر لیں گے ہم سے پورا کام کروانا ہو پورا کام کر کے دے دیں گے ہم available ہیں کوئی tension نہیں ہے مگر غلط کام نہیں کریں گے جو آپ لوگ غلط کام کے طرف جاتے ہو نا short cut چکر میں short cut کچھ نہیں ہے short cut میں غم ہے short cut میں پیسہ کی تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ